موسیقی مشکل حالات سے گھبرانے والے نہیں اتنا برداشت کریں گے کہ ظلم کرنے والے تھک جائیں آسولی زرداری کی پیپس پارڈی کے جلاس میں گفتگو بولے جھوٹے دستاویزات کے ذریعے ہمیں ڈرائیا دھمکایا نہیں جا سکتا مشکل حالات میں ہمیشہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابرے ہیں ہم اچھارمی ترمیم کے معاملے پر کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہوں گے بلاول بھٹو کا اعلان کہتے ہیں ملک کو ون یونٹ کی جانب دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے ایک طرف پانی اور گیس بند دوسری طرف صوبائی حکومت کو فنڈز بھی نہیں دیے جاتے چیئرمن پیپلز پارڈی بلاول بھٹو اور سابق صدرہ آسولی زرداری کی زیرے صدارت اجلاس شہید بینظیر بھٹو کی برسی کی تیاریوں کا جائزہ ستائیس دسمبر کو عوام گھڑی خدا بخش میں جمع ہو کر سازشی اناثر کو شکست دیں گے بلاول بھٹو کا عزی حاصل دلی صاحب نے بھکتا ہے غلط بھکتا ہے پاکستان کے اندر صرف ایک ہی سیاستدان ہے جس نے پیشنس کے ساتھ گیارہ سال جیل بھکتا ہے کوئی اور یہاں پر سیاستدان نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ایک جیل گزاری اور اس کے بعد میں باعزت بری ہو کے نکلاؤں باہر کوئی الزام ان کے پر ثابت نہیں ہوا ہے آصف علی زرداری گیارہ سال جیل میں رہے کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا پیپلز پارٹی کے رہنما نادر گھول کی پروگرام سوال ہے پاکستان میں گفتگو، عدالت، نیب اور ادارے آزاد ہیں جس نے بھی غلط کیا وہ جیل جائے گا پی ٹی آئی رہنما حلیم عدل شیخ کا جواب اعتصاب ادارے ہی کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا منشور میں وعدہ تھا کہ لوٹی ہوئی دورت واپس لکی آئی جائے گی ہمارا وعدہ تھا قوم کے ساتھ تو ٹھیک ہے لوٹی ہوئی دورت واپس لے کر آئیں گے جو بھی کرپٹ ہے پی ٹی آئی کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے پی ای ملین کا ہے اس کے لئے اعتصاب ہوگا اس کے لئے ایک ساتھ ہونا چاہیے پولٹیکل وکٹمائزیشن نہ سوچی ہے نہ ہوگی جی آئی ٹی بنانے کے حوالے سے وہ وہاں کیا کر رہے تھے فیہ کے دفتروں میں پتہ لگا کہ بلکل گھر جوڑ کے ساتھ کام ہو رہا ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ پہلے آپ بتا رہے ہیں عدالت کے فیصلے پہلے آپ بتا رہے ہیں کون آپ کو بتا رہا ہے آپ بتائیں نہ جالی بینک اکاؤنٹس پر جی آئی ٹی رپورٹ کیسے لیگ ہوئی پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے مومن خصوصی شہزاد اکبر کی جی آئی ٹی رکین سے مبینہ ملاقات پر تحفظات کا اظہار کر دیا شہزاد اکبر کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وزیراعظم کے موور خصوصی افتقار دورانی نے زیر گردش خبر کی تردید کر دی سرگ موسم میں سیاسی پارا گرم کیا نواز شریف پھر جیل جائیں گے نیب ریفنسز کا فیصلہ تحریر ہونا شروع احتساب عدالت نے عملے کی چھٹیاں منسوک کر دی ہفتے اور اتوار کو بھی جج عدالت آئیں گے حکومت نے مئی میں وفاقی بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا ترقیادی بجٹ کی تفصیلات 22 مارچ تک طلب کر لی گئی قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس ایپریل کے آخر میں ہوگا جو ہماری اب اکاؤنٹی بلیٹی ڈرائیو چال رہی ہے جس بڑے ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے وہ سارا ہم چینل کریں گے تعلیم کی طرف وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک میں معاشی بہران زیادہ نہیں چلنے والا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی تقریب سے خطاب میں کہا ڈاکووں سے پیسہ نکلوا کر تعلیم پر خرچ کریں گے وزیر اعظم کے احسان اقدام پر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امراض کا پاکستان کو تین عرب ڈالرز دینے کا اعلان رقم چند دنوں میں سٹیٹ بینک کو موصول ہو جائے گی وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشکر سرگودہ یونیورسٹی کیمپس کیس میں گرفتار پروفیسر جاوید دل کا دورہ پڑھنے سے جیل میں انتقال کر گئے موت کے بعد بھی پروفیسر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی رہی ہیں کراچی میں سرکولر ریلوے کو ٹریک پر لانے کمیشن تجاوزات کے خلاف کالا پھل پر آپریشن کے دوران ہنگامہ ہزارہ کالونی کے رہائشیوں کا احتجاج موٹسائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار لہور ہائی کوٹ نے بغیر ہیلمٹ موٹسائیکل چلانے والوں کے چالان گھر بھیجوانے کا حکم دے دیا تین روزہ ٹور میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ 11 کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی قومی ٹیم نے 195 رنس کا حدف چار وکٹوں پر پورا کیا پاکستان پبلیچرز اینڈ بک سیلرز اسوسییشن کے تحت عالمی کتب میلا سج گیا پانچ روزہ بک فیئر پچیس دسمبر تک جاری رہے گا اسلام علیکم آج بارہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں لی آبید اور میں ہوں سادیا خوز پلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اس اہم خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کراچی کا علاقہ گلشن ایک بال شانتی نگر میں جھگیوں میں آتے زدگی کے باعث تیس سے زائد جھگیاں ایک رکشہ اور ایک موٹر سائیکل جڑ کر خاکستر ہو گئے اس وقت کولنگ کا عمل چاری ہے اب نٹلیں گے آج یوز کی نمائندے فیزان جلیز ہمارے ساتھ موجود ہیں فیزان بتائیے گاہ امدادی کاروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں بلکل یہ گلشن ایک بال شانتی نگر مجید پاڑے کا علاقہ جہاں پر کچھ دیر قبل جگیوں میں آگ لگی آتے زدگی کا جب یہاں پر واقعہ پیش آیا تو یہاں پر جو لوگ جگیوں میں موجود تھے وہ یہاں سے اپنی جانے بچانے کے لیے یہاں سے فوری طور پر یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل ہوئے فائر بی گیٹ کو یہاں پر پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جبکہ میرا کیمرمن آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا لیکن اس کے بعد اب جو ہے وہ چار سو تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں پچیس سے تیس جگیاں یہاں پر بتائی جاتی ہیں علاقہ مکینوں کے مطابق جو کہ آگ کی لپیٹ میں آئی ہیں یہاں پر جو بھی سمان یہاں پر جو موجود تھا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جلکے خاکستر ہو چکا یہاں پر جو جگیوں میں رہنے والے افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ان سے جان دے کہ یہ کس وقت یہ واقعہ پیش آیا اور یہاں صورتحال کہتی آپ بتائے گا ساڑے آٹھ کا ٹام تھا ساڑے آٹھ کے ٹام وہ بس جیسے جا کے سونے لگئے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگا جو جگی کو آگ کیسی لگئے ہیں یہ پورا کوئی بھی نہیں تھا سب گھون چلے گئے ہیں راستہ یہ راستہ سے جیسے بھاگنے کی بجاہ بھی نہیں ہوتے یہ راستہ یہ باندھے یہ بلکل جو جگیوں میں خانہ بدوش لوگ یہاں پر مقیم ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحریب تلائی طور پر جو ہے وہ آگ پر کابو پانے کی کوشش کری کافی جو ہے وہ کنجسٹڈ علاقہ ہے جس کے باعث یہاں پر فائر بی گیٹ کو پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ایک رکشہ یہاں پر تھا جو کہ جل کر خاکستہ ہو چکا ایک موٹر سائیکل تھی دیگر قیمتی سامان بھی بتایا جاتا ہے جو کہ جگیوں کے اندر موجود تھا فائر بی گیٹ کی چار گاڑ گیاں یہاں پر پہنچی تھی لیکن جو ہے وہ اس آتی زدگی کے نتیجے میں کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے جی ٹھیک ہے کراچی میں گلشن اقوال شاندی رگر میں پسے تھوڑی تیرے پہلے آگ لگ گئی تھی اور تیس سے زائد جگیاں جل کر راک ہو گئی ہیں فیزان جلیز ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے فیزان آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ برطانیہ کے دوسرے مصروف ترین ائرپورٹ پر ڈرون تیاروں کی پروازے ہوئی ہیں اور سیکیورٹی داروں کی اس موقع پر دوڑے لگ گئیں گیٹ ویک ائرپورٹ پر ڈرون کی پروازے ہیں ائرپورٹ حکام اور سیکیورٹی داروں کی دوڑے لگ گئیں گیٹ ویک ائرپورٹ پر فلائٹس منسوک کر دی گئیں ہیں گزشتہ روز بھی کچھ اسی طرح کے واقعات ہم نے دیکھے برطانیہ کا دوسرا مصروف ترین ائرپورٹ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ڈرون تیاروں کی پروازیں سیکیورٹی داروں کی دوڑے لگ گئیں گیٹ ویک ائرپورٹ پر فلائٹس منسوک کر دی گئیں ہیں بلکل لندن سے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ گیٹ ویک ائرپورٹ پر ڈرون تیاروں کی پروازیں سامنے آئیں اور جو ہی یہ پروازیں سامنے آئیں تو حکام اور سیکیورٹی داروں کی دوڑے لگ گئیں کیا سامتہ کیا صورت احال رہی اور ابھی کیا صورت احال ہے یہ جانیں گے لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے آج ہیوز کے نمائندے نوی سجاد نے نوید بتائیے گا بلکل یہ ایک دن پہلے کا معاملہ ہے یہاں پر جب ڈرون دیکھا گیا تو فلائٹ موطل ہو گئی سیکیورٹی ادارے ائرپورٹ حکام تمام 24 آواز کام کرنے کے بعد بھی نقام ہو گیا آج اب برٹش ائر ویز کی فلائٹ وہاں سے اران بھری تو ڈرون کو دوبارہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک اور ڈرون سامنے آگیا اس وجہ سے امیجیٹلی ائرپورٹ پر جو ہے وہ سیکیورٹی متحرک ہو گئی اور تمام پر اتنی فلائٹ تھی ان کو فوری طور پر موطل کیا گیا تو نریف یہ ڈرون کس کا ہے یہ کس کا تیار ہے ڈرون یہ ڈرون بیسیکلی ایک کیمرہ ہے کیمرے کے سروں جو ہے وہاں پر اس کو اڑایا جا رہا ہے وہاں کا جو سین ہے سیچویشن کو معلومات کتھی کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سیکیورٹی کیمرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ڈرون جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اس ڈرون کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے بہت شکریہ نوید سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیل ان بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نوید سیاسی خبریں بھی شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کا موجودہ حالات میں ڈیٹ کر کھڑے رہنے کا عظم آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ مشکل حالات سے گھبرانے والے نہیں اتنا برداشت کریں گے کہ ظلم کرنے والے تھک جائیں گے جھوٹے دستاویزات کے ذریعے ہمیں ڈرائیا دھمگایا نہیں جا سکتا مشکل حالات میں ہمیشہ سے پہلے زیادہ مضبوط ہو کر ابرے ہیں اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم اٹھارویں ترمیم کے معاملے پر کسی مسئلہ حد کا شکار نہیں ہوں گے ملک کو ون یونٹ کی جانب دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے ایک طرف پانی اور گیس بند ہے دوسری طرف صوبائی حکومت کو فنڈز بھی نہیں دیے جاتے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کی زیرے صدارت اجلاس میں شہید بیرزی بھٹو کی برسی کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا بلاول بھٹو نے عظم ظاہر کیا کہ ستائیس دسمبر کو عوام گھڑی خدا بخش میں جمع ہو کر سازشی اناصر کو شکست دیں پیپلز پارٹی کے رہنمان آدھر گبول کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری گیارہ سال جیل میں رہے کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا پیٹی آئی رہنمان حلیم عادل شیخ بولے عدالت نیب اور ادارے آزاد ہیں جس نے بھی غلط کیا وہ جیل جائے گا ان کا کہنا تھا یہ تمام تر باتیں انہوں نے کی ہیں پروگرام سوال ہے پاکستان کا میں پاکستان کے اندر صرف ایک ہی سیاستدان ہے جس نے پیشنس کے ساتھ گیارہ سال جیل بکتا ہے کوئی اور یہاں پہ سیاستدان نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ایک جیل گزاری اور اس کے بعد میں باعزت بری ہو کے نکلاؤں باہر کوئی الزام ان کے پر ثابت نہیں ہوا ہے اگر ہوا ہے تو بتائیں جو بندہ یہاں پہ اگر اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں نیک ہوں سب سے پہلا پتھر وہ پھینکے سب یہاں پہ ایک جیسے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آسید داری صاحب نے بکتا ہے غلط بکتا ہے نائنصافی ہوئی ان کے ساتھ اور ابھی بھی وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اعتصاب ادارہ ہی کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا منشور میں وعدہ تھا کہ لوٹی ہوئی دورت واپس لے کی آئی جائے گی ہمارا وعدہ تھا قوم کے ساتھ تو ٹھیک ہے لوٹی ہوئی دورت واپس لے کر آئیں گے جو بھی کرپٹ ہے پی ٹی آئی کا ہے پی پل پارٹی کا ہے پی ای میلین کا ہے اس کے لئے اتصاب ہوگا اور اس کے لئے ایک ساتھ ہونا چاہیے پولٹیکل وکٹرمائزیشن نہ سوچی ہے نہ ہوگی ہم نے تو پاناما ایشو کو اٹھایا ٹیک اپ کیا اس کا پیچھا کیا اور اس کو لے کے چلے آگے تو لازمی بات ہے چیزیں پروو ہوتیں کہ جیج ہم نہیں تھے سپریم کورٹ ہم نہیں تھے جوڈیشری آزاد ہے نیب آزاد ہے ادارے آزاد ہیں جی آئی ٹی بھی ہم نے نہیں بنائی بھی لیکن ہم کہہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور میرٹ ہونا چاہیے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے خدر سابق صدرہ عاصف علی زرداری کو میگا منی لانڈرنگ کیس میں سات جنوری تک کے لئے عبوری زمانت میں توسی مل گئی پیشی کے موقع بر جیالوں اور رہنماوں نے بھرپور پاور شو بھی پیش کیا میگا منی لانڈرنگ کیس سابق صدر اور ہمشیرہ کو ریلیف مل گیا عبوری زمانت میں توسی ہو گئی آصف زرداری ان کی بہن فریال تالپور زین ملک نمر مجید سمیت دیگر ملزمان بینکنگ کوٹ پہنچے پیپر سپا جی کی آلک حیادت اور جیالوں کی بڑی تعداد رہنماوں سے ایک جہدی کے لئے موجود تھی بی جیسے گفتگو میں سابق صدر کے وکیل فاروق ایشنائک نے گرفتاری کے امکانات کو مستلط کر دیا پیشی کے موقع پر سیکیریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاہم روانگی کے موقع پر سابق صدر کے گارز اور جیالوں میں دھگکم پیل دیکھنے میں آئی جی آئی ٹی ریپورٹ کیسے لیک ہوئی پیپلز پارٹی رہنماوں نے سوال اٹھا دیا اور حکومت پر انتقامی سیاست کا الزام دھنٹیا دسمبر کہیں ستمگر نہ بن جائے پیپلز پارٹی کو تشویش ہونے لگی جیالوں کے جی آئی ٹی ریپورٹ پر تحفظات اگر کہتے ہیں کہ ہم یہ سب الگ کر رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ کیا کر رہے تھے فائے کے دفتروں میں جی آئی ٹی بنانے کے حوالے سے وہ وہاں کیا کر رہے تھے فائے کے دفتروں میں پتہ لگا کہ ساری شام چہزاد اکبر ان کے ساتھ اور وٹنسز بولا رہے تھے اور یہ بلکل گر جوڑ کے ساتھ کام ہو رہا ہے دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی میں یہ آ گیا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا حکومت خود انبولڈ ہے اس اکاؤنٹیبلیٹی پروسس میں جی آئی ٹی کی رپورٹ پہلے آپ بتا رہے ہیں عدالت کے فیصلے پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ کون آپ کو بتا رہا ہے آپ بتائیں نہ اس پارٹی رہنما احتساب کی عمل کو انتقامی سیاست قرار دیتے رہے اس پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے بہت سے چیدے مکتی ہے اس کو بگر دیتے ہیں یہ سمپل بات ہے کہ امنا ان کے باپ کو ثبوت ہے وقت ہے تو لے آئی پا اور جو حکومت بھی کاؤنٹیبلیٹی کو ایک ٹول بناتی ہے اپنی حکومت چلانے کا بہمشہ پیل ہو جی جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ نیب اور پی ٹی آئی کا اور جو ایک اکاؤنٹیبلیٹی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ان کا ایک نیکسس ہے جو ہم بار بار سوال اٹھاتے تھے کہ وہ کونسی طاقت ہے انفورمیشن ہے جو ان کے وزراء کو روز پتا چلتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے کون سے لوگ گرتار ہونے اور کون سے مہینے میں ہونے ہیں تو یہ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ کوئی نگو گرتار تھا اور یہ مزید دنوں میں آپ کے سامنے اور چیزیں بھی آجیں پی پی رہنماوں کا کہنا تھا کہ زرداری اور فریال تالپور پر الزامات بے بنیاد ہیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے جو ضرور ملے گا سابق وزیراعظم یعنواز شریف جیل جائیں گے یا پھر کلین چٹ پائیں گے لیگی قائد کی قسمت کا فیصلہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے تحریر کرانا شروع کر دیا ہے رہائی کا فرمان یا بنیں گے جیل کے مہمان نیب ریفرنسز میں فیصلے کی گھڑی قریب آگئی العزیزی اور فلیکشپ ریفرنس میں جج محمد عرشد ملک نے نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ تحریر کرنا شروع کر دیا جج صاحب نے عملے کو دیر تک عدالت میں رکنے کی ہدایت کر دی جبکہ اسٹاف کی ہفتہ وار چھٹیاں بھی منسوک کر دی گئیں فیصلے کے پیش نظر سیکیورٹی اقدامات کو بہتر بنانے کے احکامات بھی چاری کر دیے گئے اسس پی اسلام آباد اور ڈپٹی کمیشنر نے جج عرشد ملک سے ملاقات کی اور انہیں اقدامات سے آگاہ کیا ایک گھنڈے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ چوبیس دسمبر کو کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا میاں صاحب نے عدالت سے برڈے گفت مانگ گیا نواز شریف کے وکلا نے فیصلہ چوبیس کے بجائے چھبیس کو سنانے کی استعدا کر دی عدالت سے کہا کہ پچیس دسمبر کو نواز شریف کا جنم دن ہے لہٰذا فیصلہ چھبیس کو سنائے جس پر جج ارشد ملک نے کہا کہ دونوں ریفرنس میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کام مکمل ہونے کی صورت میں چوبیس دسمبر کو فیصلہ سنا دیں گے بس صورت دیگر تاریخ تبدیل کر دیں گے یہ میرا کام ہے اس پر آپ پریشان نہ ہو نواز شریف کے وکلا نے حسن نواز کی فروغ شدہ پروپرٹی سے مطالق برطانیہ لینڈ ریجسٹری سے تصدیق شدہ دستاویز بھی جمع کرا دی جسے احتساب عدالت نے ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوان کہہ دے ہیں کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو آسیف علی زرداری سے بچنے کا مشورہ دیا ہے جے آئی ڈی ریپورٹ آئی تو سب کو جمہوریت یاد آگئی انہوں نے کہا کہ اسپنیار ولی فضل الرحمان نواز شریف اور آسیف علی زرداری اگر یہ سب ٹھیک ہیں تو حالات کا ذمہ دار پھر کون ہے میاں نواز شریف صاحب نے منع کیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ زرداری صاحب شرد بچ کے رہنا بنیادی طور پر کھانا پھوسی کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ ایدھے کول بچ کے رہیں یہ بڑا تیز ہے یہ بڑا دوبارہ ساں نویج کے کھا جائے گا آسیف زرداری صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں اب یہ سارے سادو بن کے پوری قوم کے سامنے آرہے ہیں اگر یہ سارے کے سارو اور اللہ کے ولی ہیں تو پھر پچھلے چالیس سالوں میں یہ کس نے ساری کرپشن تیبت جانتی کی تکہ ماری جیس ملک کو لکھا اور ان ڈیریکٹی یہ اینا رو مانگ رہے ہیں اس کو جہاں ایک منت کی انجام تک پہنچا چاہیے دس سال تک آپ یہاں پہ ٹیڑیاں کھرتے رہے ہیں دس سال تک جیلا آپ چرخہ کات رہے تھے یہاں پہ چوارے باٹ رہے تھے کیا کر رہے تھے دوہ تہائی اکسریت دونوں دفعہ ان کے پاس انہوں بھی پنجاب کا صبح بنانے کے حوالے سے اس وقت ایک ٹیک سے شربت پی گئے بست بلنگ ہوئے تھے اس وقت کو آپ کو یاد کی آیا خواجہ سعاد رفیق نے اب حراست سے ایوان میں آئے تو جارہانہ موڈ میں نظر آئے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھنڈے دل سے سوچیں ہم پاکستان کو کس جانب لے جا رہے ہیں آپ ہماری گرفتاری پر گزارک کر لیں کیونکہ اب بیلنس کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا جائے گا انہوں نے آصف علی زرداری سے متعلق بھی کہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا تو ملک میں ہجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی میری یہ اپیل پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ تھنڈے دل کے ساتھ جو سینر ایلیمنٹ ہیں وہ ایویلیوئٹ کریں کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے والے اعتصاب عدالت میں اور لاہور ہائی کورٹ میں میرے خلاف اب تک کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس نہیں کرسے بہت زور لگانے کے بعد میرے ایک درینہ صاحب کا دوست کو جبر کے تحت وعدہ مافگواہ بنایا گیا کہ میری اور میرے بھائی کی گرفتاری پر گزارہ کرنے مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو بلایا گیا اور ان کو جس مقدمے میں بلایا گیا اس نے ان کی عمر ایک سال دی اس سے زیادہ تماشا اور کیا ہو سکتا ہے اعتصاب کے نام یہ کھیل بند ہونا چاہیے مفاقی وزیر مراز سعید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اعتصاب نہیں بلکہ احتصاب الرحمن چاہیے انہیں جسٹس نہیں جسٹس قیوم چاہیے آپ پہلی دنیا پہ آئے کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنس کومیٹی کی چیئرمنشیف دے دو ہم ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے آپ پروڑیکشن آرڈر شہبار شریف کی جاری کردو ہم ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے آپ ساتھ رقید صاحب کی پروڑیکشن آرڈر جاری کردو ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے جنبروالا آپ جاتے کیا ہے آپ جاتے کیا ہے اگر برگوالی کے اکاؤنٹ سے اگر ریڑی والے کے اکاؤنٹ سے عرب و روپے پرامت ہو رہے ہیں تو اس میں حکومت کا کیا قضور ہے جناب سپیکر ہم اسے اتنی گزارش کرتے ہیں خوف جس چیز کا ہے نیب کے قانون کو بدلنا تھا اس وقت میں ہم بھی لے کے آئے تھے آپ ایک بہانہ لے کے آئے کہ یہ ہمارا بہانہ ہے بہانہ یہ ہے کہ ملک کو لوٹا ہے بے دردی سے لوٹا ہے عوام کو لوٹا ہے یہ خوف ہے ان کو